خبر ہے بنگلہ دیش سے جہاں بھارتی آبی جاریت کے باعث بنگلہ دیش میں سلابی صورتحال نے تباہی مچا دی ہے مختلف حادثات میں حلاکتیں تیس ہو گئی ہیں وزیراعظم شہب آشریف نے بنگلہ دیشی ہم منصب کو فان کر کے مدد کی پیش کش کر دی بنگلہ دیش میں سلابی صورتحال کے باعث سینکڑوں گھر ڈوب گئے ہیں جس کے باعث لاکھوں افراد نے محفوظ علاقوں کی جانب نکل مکانی شروع کر دی ہے بنگلہ دیشی عوام نے ملک میں بڑے پیمانے پر سلاب کا ذمہ دار بھارت کو قرار دیا ہے وزیراعظم شہب آشریف نے بنگلہ دیش کی سلابی صورتحال اور جانی نقصان پر شدید دکھ کا اثار کیا بنگلہ دیشی ہم منصب سے رابطہ کر کے مدد کی پیش کش بھی کر دی